بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کا بقید آغاز کریں گے وزیراعلا پنچاب حمزہ شہباز شریف کا نشتر ٹو کی مقررہ مدت میں تعمیر کا ٹاسک کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے نشتر ٹو کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ کیا اس موقع پر کمیشنر آمیر خٹک نے کہا کہ کمیشنر آفیس کی جانب سے منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے مکمل معاملت فرام کی جاری ہے منصوبے کی تکمیل میں تاقیل ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی حکومت پنچاب عوام کو صحت کی بہترین سہودیات فرام کرنے میں کوشہ ہیں حکومت پنچاب کی جانب سے چھے عرب روپے چاری کیے جا چکے ہیں نشتر ٹو کی تکمیل سے نشتر ہسپتال ون پر بوجھ کم ہوگا سیول ورک کے ساتھ مشینری خریداری کا چینڈر کا عمل شروع کیا جائے اٹھاون ایکرز پر نو اشاریہ چار پلین روپے کی لاغت سے نشتر ٹو فیز کا کام چاری ہے آئی ڈیپ کے مطابق امارت کی اندرونی حصے میں بجلی اور دیگر انسٹالیشن کا آخاص کر دیا گیا ہے لانڈری، ریڈیالوجی، میڈیکل گیس، پائپ لائن سسٹم کا کام ایوارڈ کر دیا گیا ہے جنریٹر کولنگ سسٹم، ڈیو بی ایس محصول ہو گئے ہیں اب سال دسمبر میں اوپی ڈی ایمرجنسی فنکشنل کر جی جائے گی پہلی فیز میں پانچ سو بیٹس پر مستمیل ہسپتال کیفیٹیریا سرائے شامل ہے ڈاکٹر اور نرسوں کے ریائشی بلوگ بھی نشتر ٹو فیز ون کا حصہ ہے کمیسٹر آمیر خٹک نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیسٹر ملتان محمد طاہر وٹو کا لصوبہ شہر کا اچانک طورہ صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیسٹر نے گھنٹہ گھر شمز آباد رشید آباد چوکمہارا والا مصوم شاروت ممتاز آباد اور ڈبل پھارٹک ایریا میں صفائی کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیسٹر نے فیلڈ ورکرز سے ملاقات اور بات چیت کی ڈیپٹی کمیسٹر نے فیلڈ ورکرز میں صبح موجود ہی پر اتمنان کا اصحار کیا کہا آئندہ ہر یونین کانسل کا اچانک طورہ کروں گا علاقے میں بہتر صفائی پر ورکرز اور مانیٹرنگ سٹاپ کی اوصل حفظائی کی جائے گی کمپنی ورکرز کو نیٹ جیکٹس فرام کی جائے تاکہ فیلڈ میں ان کی پہچھا ہو سکے کمپنی کی افرادی قوت اور انفرسٹرکچر میں اضافے کے لیے پلان پر عمل کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیسٹر نے پاک ویسٹ انڈیز گرکٹ سریز کے دوران صفائی کے بہترین انتظامات پر کمپنی ورکرز کی تاریخ کی بہاول اگر میں پیٹرولنگ ہائیوے پولیس سنتیکہ موڑ نے ماہ مئی کی کارکوزاری چاری کر دی مختلف نویت کے سات مقدمات ترچ دو مور سیکل بند کیے گئے تفصیلات کے مطابق ایس پی پیٹرولنگ چوتری ساجز حسن اور ڈی ایس پی ناصر محمود قوری کی ہدایت پر پیٹرولنگ ہائیوے پولیس سنتیکہ موڑ نے ماہ مئی کی کارکردگی رپورٹ چاری کر دی سنتیکہ موڑ چوکی چار سب انسپیکٹر حاجی محمد ارشد کی کارکردگی رپورٹ کے مطابق مختلف نویت کے سات مقدمات درچ کرتے ہوئے ملسمان کو پابند سے سلاسل کروایا گیا جبکہ دو موڑ سیکلوں کو بھی دفعہ پانچ سو پچاس کے تحت بند کرتے ہوئے مطلقہ کانوں کے حوالے کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی اور ڈی ایس پی صاحبان کی ہدایت کے مطابق امام الناس سے محبت خدمت اور حفاظت کے احتامات پوری دیانت داری سے سر اچام دیے جا رہے ہیں ملسی اور گرد و نواہ میں پرسرار بیماری لاکھوں مالیت کے درجنوں چانور لکمہ اچن ہزاروں بیماری سے متاثر محکمہ لائف سٹاک لمبی تان کر سو گیا جانور پال کسان سرائپائے احتجاج ہو گیا ملسی اور گرد و نواہ میں چانوروں میں پرسرار بیماری کا شدید حملہ لاکھوں مالیت کے درجنوں چانور مرنے لگے صرف یہ بیماری جس چانور پر حملہ کرتی ہے اس کی جل پر تھوڑے نماز سوزش آ جاتی ہے اور چند ہی دن میں وہ گلٹی زخم بن جاتے ہیں اور کچھ دن بعد چانور مر جاتا ہے اس بیماری سے کسان اور چانور پال کروڑوں مالیت کے جانوروں سے محروم ہو رہی ہیں ہر چانور پال اپنی استعداد کے مطابق ہزاروں روپے خرچ کر چکا مگر اس پرسرار بیماری پر نہیں کابو پایا جا سکا میلسی اور گردنوا میں یہ بیماری شدید حملے کے ساتھ ہزاروں چانوروں کو متاثر کر چکی ہے کسیر تعداد میں چانور مر چکے ہیں حریب چانور پال کی پونجی ختم ہو رہی ہے چانور بننے سے چانور پال کا گال ہو رہے ہیں اس بیماری سے علاقہ میں چانور کی نسل خوشی کا خطشہ بڑھتا جا رہا ہے مگر میکمان لائف سٹاک کی جانب سے اس بیماری پر کابو پانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے حکومت سے بائیوس چرواہے سراپا اتجاج ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا سب کچھ لوٹ رہا ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہزارہ روپے اینٹ لیتے ہیں اور چانور بھی مر چاہتا ہے اس سسلے میں تحصیل ہیڈ پارٹر شفاقہ نام میلسی کے انچارڈ ڈاکٹر علیاز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جس علاقے میں اطلاع ملتی ہے وہاں پر ٹیم بھیج دیتے ہیں جو متاثرہ چادروں کی ٹیٹمنٹ کرتے ہیں کسانوں اور جانور پال نے عالی حکام سے فوری نوٹس لینے اور ٹیمیں بھیج کر جانوروں کے علاج موالجے سے کسانوں کو مزید نقصان سے بچانے اور اس بیماری پر کابو پانے کا مطالبہ کر دیا میلسی شہر اور گلدنواہ میں ڈکیتیوں اور چوریوں کا سلسلہ نہ تھب سکا پولیس حکام ملتان میچ ٹیوٹی پر تائنات چھپکے ٹاکو بے لگام ہو گئے احوال بتا رہے ہیں میاں پچا جی بلکل میلسی شہر اور گلدنواہ میں روزانہ کی بنیاد پر چوری اور ڈکیتیوں کا نان سٹاپ سلسلہ تھم نہ سکا میلسی کے علاقہ اللہ بات پر دانش ٹریڈر پر ڈکیتی ایک لاکھ پچیس ہزار اور ایک موبیل چھین کر فرار ہونے والے ڈاکو نے اپنے ہی ساتھی کے فیر لگنے سے ایک ڈاکو شدید زخمی ہو گیا زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے رستے میں ہی دم توڑیا اور ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے ابھی تک پولیس کی طرف سے نہ ہی کوئی گاشت کا انتظام ہو سکا ہے جبکہ تاجر برادری اور عوام میں خوف و حراس پھیل چکا ہے جبکہ ڈی ایس پی میلسی اپنی ڈیوٹی ملتان میچ پر دے رہے ہیں اور میلسی کی عوام ڈاکوں کے نرخے میں لٹ رہی ہے چابیاں ڈی ایس پی میلسی میں جمع کرا دیں گے اور شیڈر ڈاؤن ہر تال کریں گے چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے قصور کا رہائشی دس سالہ گمشدہ بچہ والدین کے حوالے کر دیا چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو نے دس سالہ گمشدہ بچہ نواہیکین کی تلاش کے بعد ان کے حوالے کر دیا دس سالہ گمشدہ بچہ علی رساہ حیدر بلد فرمایش علی کو اس کے والدین کے حوالے کیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچے کو تقریباً اڑھائی ماہ قبل ریلوی سٹیشن سے گمشدہ پا کر حفاظتی تحویل میں لیا تھا بچے کا ذہنی توازم درست نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بارے میں معلومات دینے سے قاسد تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بھرپور کاوش کے بعد بچے کی فیملی کو تلاش کیا گیا بیورو ترچمان کے مطابق چئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کے حکامات کی روشنی میں گمشدہ بچوں کو والدین سے ملوانا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی اوالین ترجیح ہے بچے کا تعلق روصہ تحصیل کورٹ کا درکشن صلح قصور سے ہے بچے کے والدین نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو حکام کا شکریہ ادا کیا روشن نگر سے پھل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیتی اجازت اللہ نگے باہو